بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید آپ سب خیروافیت سے ہوں گے سلطان شمسو دن التمش پارٹ تھرٹین اب رگو کی حالت پہلے سے بہتر تھی اس نے مندر کے قریبی جنگل میں پناہ لے رکھی تھی مہاراج کے آدمی اسے جتنی بار بھی ڈھونڈنے کے لیے اس طرف کو آئے ناکام لوٹ گئے وہ سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ رگو درختوں پر چڑھنے کی کتنی مہارت رکھتا ہے وہ اچھوتوں کا بیٹا تھا اچھوتوں کے بچے آشرم نہیں جایا کرتے تھے تعلیم حاصل کرنا ان کی ذمہ داری نہیں تھی بچپن سے ہی مشکل اور محنت طلب کام شدروں کی ابتدائی تعلیم و تربیت کا حصہ تھا رگو جس بستی میں پل کر بارہ سال کا ہوا اس بستی کا کوئی ایک درخت بھی ایسا نہ تھا جس پر رگو یا اس کے دوستوں نے شجر پیمائی نہ کی ہو وہ کوووں کے انڈے توڑتے اور فاختاؤں کے بچے ان کے گھنسلوں سے چورانے کے لیے گھنے درختوں کی اونچی سے اونچی شانخوں پر بھی چڑھ جایا کرتے تھے رگو نے بلیدان کی رات ایک درخت پر گزاری تھی رات بھر مشل بردار ہر کارے جنگل میں گردش کرتے رہے لیکن رگو کا بال بھی بیکا نہ کر سکے وہ نہیں جانتا تھا کہ آنے والی صبح اس کے پریوار کے ساتھ کیا ہونے والا ہے صبح ہوئی تو رگو نے زمین پر گرے درختوں کے پھل چن کر کئی دن کا خالی پیٹ بھرا اس نے جنگل میں سے گزرنے والی ندی سے پانی پیا اور پھر چھپنے کے لیے جگہ ڈھونڈنے لگا اجین کا علاقہ میدانی بھی تھا اور کسی حد تک پوٹھاری بھی اور کہیں کہیں سے اس علاقے کی زمین چٹانی بھی تھی پیٹ بھر کر پھل کھانے اور پانی پینے کے بعد رگو کو نیند آنے لگی لیکن وہ کسی ایسی جگہ نہ سونا چاہتا تھا جہاں مندر کے ہر کارے اسے ڈھونڈ لیتے چنانچہ وہ ندی کے کنارے کنارے چلنے لگا یہ صبح صویرے کا وقت تھا چڑیوں اور دیگر پرندوں نے اپنے شور سے آسمان سر پہ اٹھا رکھا تھا اور سورج کسی بھی وقت نکلنے والا تھا جنگل سے گزرنے والی ندی دور شمال کے پہاڑوں سے آ رہی تھی چلتے چلتے رگو ایک نہایت ویران جگہ پر پہنچ گیا یہاں ندی چٹانوں کے بیچوں بیٹ سے گزرتی ہوئی گھنے میدانی جنگل کی طرف بڑھتی تھی چٹانوں کی وجہ سے ندی کا پارٹ تو قدرے تنگ ہو گیا تھا لیکن پانی کی سطح ساحل سے بہت حد تک نیچے ہو گئی تھی رگو کے دل میں خیال آیا کہ ان چٹانوں کی تہہ میں جگہ جگہ ایسے قدرتی چھجے بنے ہوئے ہیں جن کے نیچے وہ آرام سے سو سکتا ہے دودھ پتھروں کے ساتھ مسلسل سر ٹکراتا رہتا جس نے یہاں قدرتی طور پر ایسی جگہ بنا دی تھی جہاں انسان یا کوئی جانور رہ سکتا تھا ممکن ہے یہ جانوروں کے بھٹھوں لیکن اس وقت رگو کو نیند کے سوا کچھ سجائی نہ دیتا تھا چنانچہ جلد ہی وہ ایک قدر محفوظ سجے کے نیچے سونے کے لیے لیٹ گیا لیکن سونے سے پہلے رگو نے ندی کی طرف نظر گھمائی تو اسے یہ منظر بہت خوابناک لگا وہ اوپر کی زمین سے اب تقریباً دس فٹ نیچے ندی کے تیز بہتے ہوئے پانی کے نزدیک لیٹا ہوا تھا یہ ایسی جگہ تھی جہاں پر موجود کسی بھی انسان یا جانور کا باہر سے دیکھ لیا جانا ممکن نہیں تھا جلد ہی رگو کی آنکھ لگ گئی وہ بے حد تھکا ہوا تھا آج اس نے تین چار روز بعد کچھ کھایا پیا تھا یہی وجہ تھی کہ اسے گہری نیند نے آ لیا سورج تلو ہوا لیکن اس کی کرنے رگو پر نہ پڑ سکتی تھی دھوپ پھیلنے لگی اور ندی کا پانی پہلے سے زیادہ شور کے ساتھ بہنے لگا آج دیو مہاکال کے مندر کے ساتھ رگو کے پریوار کو سزائے موت دی جا رہی تھی اور بارہ سالہ رگو ندی کے کنارے بے خبر سو رہا تھا ایسا نہیں تھا کہ اسے اپنے ماں باپ اور بہن بھائی کی فکر نہ تھی یہ فکر ہی تو تھی جس کی وجہ سے رگو نے کہیں دور کا سفر مناسب نہ سمجھا اور ازادی کے بعد بھی اسی علاقے میں چھپتا رہا وہ ایک ذہین لڑکا تھا اس نے یہی سوچا کہ جلد ہی وہ اس قابل ہو جائے گا کہ اپنے پریوار کی کچھ خبر لے سکے لیکن بیچارہ رگو اس بات سے بلکل ناواقف تھا کیاین اس وقت جب وہ شفاف ندی کے کنارے میٹھی نیند سو رہا ہوگا مندر کے سامنے اس کے پریوار کی بلی چڑھائی جائے گی بلی دان کے میدان میں بجنے والے تبل اور نکاروں کی آواز بہت بلند تھی لیکن پھر بھی وہ اس ندی کے کنارے نہ پہنچ رہی تھی دراصل رگو پناہ کی تلاش میں مندر کے علاقے سے قدرے دور نکل آئے تھا اس پر مستضاد جوشیلی نہر کا شور مچاتا ہوا پانی تھا جس کی وجہ سے آس پاس کی کوئی اور آواز اچھی طرح سے سنائی نہ دے رہی تھی دوپہر کے قریب ندی کا یہ ویران کی نعرہ یقا یقن کھناتے ہوئے کہکہوں سے آباد ہو گیا کیا وہ پرستان کی پریہ تھی جو سفید گھوڑوں پر سوار ریشمی کپڑوں میں ملبوس ندی کے اس ویران چٹانی کنارے پر آ پہنچی تھی نہیں وہ پرستان کی پریہ نہیں تھی بلکہ دیو مہاکال کے پروہت عاظم مہارات شیوہ جی کی کلوتی بیٹی شریمتی سومترہ دیوی اپنی سہیلیوں کے ساتھ معمول کا اشنان کرنے آئی تھی کیونکہ ندی کا یہی مقام کسی شہزادی کے اشنان کے لیے مناسب ترین تھا یہاں چٹانوں کی بناوٹ نے قدرتی طور پر پردے کا کام کیا تھا یہی وجہ تھی کہ سومترہ دیوی کو اشنان کے لیے جگہ ہمیشہ سے پسند تھی لڑکیاں کھل کھلاتی ہنستی مسکراتی اور کہہ کہہ لگاتی اپنے گھوڑوں سے اتری وہ تعداد میں پانچ تھی جن میں ایک سومترہ کی سہیلی روپا اور باقی تین مندر کی دیو داسیاں تھی سومترہ ان سب میں الگ نظر آتی تھی ایک تو اس کا حسن چودوی کے چاند کی طرح نمائی تھا اس پر مستعداد اس کی بڑی بڑی ذہین آنکھیں اسے مردوں عورتوں میں سب سے ممتاز کر دیتی تھی حالانکہ اس کی عمر ابھی بہت کم تھی لیکن پھر بھی وہ بڑی عمر کی عورتوں سے بڑھ کر برتبار اور باوقار تھی روپا اس کی بچپن کی سہیلی تھی وہ سوامی جی کی اکلوتی بیٹی تھی سوامی دیانند کا قیام برسوں سے دیو مہاکال میں ہی تھا وہ جب کبھی یاتراؤں پر نکلتا تو روپا مندر کے بڑے پروہیت مہاراج شیوہ جی کے گھر آ کر رہنے لگتی دراصل ان میں گہری دوستی تھی ان میں خوب خوب لڑائی ہوتی اور خوب خوب ہنسی مزاک ہر روز دوپہر سے پہلے نزدی کی جنگل کی سیر کے لیے نکلتی اور اس ندی پر آ کر نہاتی اور ہاتھ مو دھوتی وہ نیچے اتر کر دیر تک پانی کے ساتھ کھیلتی رہتی کبھی ایک دوسرے پر پانی گراتی اور کبھی ندی کی تہمے سے گھونگے اور سپیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہار پیرونے لگتی مندر کی تینوں دیو داسیاں بھی ایک طرح سے ان کی سہیلی آئیں تھی ساویتری عمر میں پانچوں لڑکیوں سے بڑی تھی بے حد سنجیدہ اور خاموش طبے مزاج کی مالک ساویتری فی الحقیقت مندر کے بہت سے گناونے رازوں سے واقف تھی ساویتری کی عمر اٹھائیس سال سے کم نہ تھی وہ بچمن کے نہ جانے کون سے سال میں دیو مہاکال کے مندر میں لائی گئی تھی اسے اچھی طرح یاد نہیں تھا ساویتری کے علاوہ جان کی اور پدمہ بھی سومیترا دیوی کی داسیاں کم اور سہیلیاں زیادہ تھی حسین سومیترا نے اپنے گھوڑے کی لگام ساویتری کو تھمائی اور چٹانوں میں بنے ناہموار قدرتی زینوں سے نیچے اترنے لگی کچھ ہی دیر بعد روپا بھی اس کے پیچھے پیچھے ندی میں اتر رہی تھی تینوں داسیاں اوپر ہی رک گئی دونوں براہمن سہیلیاں ندی کے شفاف اور تھنڈے پانی میں نہانے کے لیے نچلے ساحل پر آ کر بیٹھ گئی سومیترا اور روپا حسب معمول اٹھکے لیا کر رہی تھی ندی کا شفاف پانی ساحل پر رکھے دھلے ہوئے پتھروں سے ٹکراتا تو ایک بار مست ہو کر فضاء میں اچھلتا ہر روز ان لڑکیوں کو دیکھتے ہی یہ پانی کچھ زیادہ ہی مچلنے لگتا تھا سومیترا اور روپا کا یہ معمول تھا کہ وہ دو بڑے پتھروں پر الگ الگ بیٹھ جاتی اور پھر قدرے شرماتے قدرے لجاتے اپنا لباس اپنے گورے جسموں سے الگ کرتی وہ جانتی تھی کہ اس طرف کبھی کوئی نہیں آتا کیونکہ علاقے کا ہر شخص دیو مہاکال کی ان شہزادیوں سے واقف تھا اور پھر اس مقام سے ان کا دیکھ لیا جانا ویسے بھی اوپر کے کسی شخص کے لیے ممکن نہیں تھا ان سب کے باوجود تین دیو داسیاں تمام وقت اوپر درختوں کی چھاؤں میں بیٹھی ایک طرح سے سومیترا اور روپا کا پہرہ دیتی رہتی یہی وجہ تھی کہ دونوں لادلی براہمن لڑکیاں ہر طرف سے بے پرواہ ہو کر ندی کے تھنڈے پانی سے نہاتی اور اشنان کے مزے لے تھی سومیترا نے اپنی ریشمی کمیز کے نیچے انگرکھا پہن رکھا تھا اس کے غورے بدن پر سیاہ انگرکھا کسی قیامت سے کم نہیں تھا سومیترا نے حسب عادت روپا سے کہا تم مو دوسری طرف کرو تاکہ میں کپڑے اتاروں نہیں کرتی تم میرے سامنے اتارو کھی کھی اور پھر دونوں کا کہہ کہا ندی کے سریلے پانی میں گھل مل گیا چل ہٹ بے شرم مو در کرو روپا نے چہرہ گھمایا لیکن اس سے پہلے کہ سومیترا کمیز اتار تھی روپا نے پھر مڑ کر دیکھنا شروع کر دیا اری ہٹنا مو در کر نہیں تو بہت ماروں گی روپا نے پھر چہرہ دوسری طرف کر لیا اب سومیترا نے جھٹ سے اپنی کمیز اپنے بدن سے الگ کر دی وہ اپنے آپ میں سمٹ رہی تھی لیکن پھر بھی روپا کے چھیڑنے کے لیے یہ بہت تھا اری سومیترا ہائے کیا گورا بدن ہے ظالم اور پھر روپا کا کہہ کہا چٹانوں میں گنجنے لگا اب سومیترا نے نیچے جھک کر ایک پتھر اٹھایا اور روپا پر دے مارا بے شرم میں تجھے کبھی نہیں دیکھتی اور تو ہمیشہ مجھے دیکھتی ہے میرا کیا ہے میں تو تمہاری طرح خوبصورت نہیں ہوں تم چاہو تو بے شک میرا بدن دیکھ لو اور ساتھ ہی روپا کا کہہ کہا پھر گنجا دونوں سہیلیاں روز اسی طرح سے ایک دوسرے کو چھیڑتی ایک دوسرے پر پانی پھینکتی اور شرارت بھری گفتگو کرتی تھی لیکن آج نہ جانے کیوں سومیترا کا دل اداس تھا اس نے جلدی جلدی اپنے ملائم بدن کو ندی کے شفاف پانی سے دھویا اشنان کیا اور کپڑے پہنے لگی بے باک روپا اپنا پورا لباس پتھر پر رکھے خود ندی میں تیرتی پھر رہی تھی سومیترا نے اسے آواز دی روپا جلدی کرو کیا کر رہی ہو ایسے اچھا لگتا ہے بھلا روپا بھی کم حسین نہیں تھی اس کا بدن کسی جل پری کی طرح شفاف پانی میں بل کھاتا ہوا دریا کے دل پر کہر ڈھا رہا تھا ندی کا پانی ان دونوں اپسراؤں کے خوشبودار بدن کی مہک سے مچل جاتا اور بے کابو ہو کر کناروں پر رکھے دھلے دھلے پتھروں کو ٹکرے مارنے لگتا سومیترا نے پھر بکارا روپا بس کرو اب چلتے ہیں آج دل نہیں لگ رہا روپا نے تیرتے ہوئے غزبناک بل کھایا اور کسی مست ناغن کی طرح پلٹ کر سومیترا سے کہنے لگی سومیترا کیا ہو جاتا ہے تمہیں میں جانتی ہوں تمہارا دل کیوں نہیں لگ رہا تم انہ چھوٹوں کی وجہ سے اداس ہو جنہیں آج تمہارے بابا نے موت کی سزا دی ہے وہ شودر تھے پہلے تو شاید سومیترا نے اپنے دل کی بات دل میں ہی چھپا رکھی تھی لیکن اب روپا کی بات سن کر وہ اور زیادہ اداس ہو گئی یہ سچ تھا کہ شودروں کو دی جانے والی سزا کا سن کر سومیترا کا دل غم سے بھر گیا تھا وہ گزشتہ پوری رات سو نہیں پائی تھی اور صبح مندر کی سب دیوداسیاں اور پردہ سرہ کی ساری خواتین شودروں کا عبرتناک انجام دیکھنے کے لیے میدان میں گئی تھی حتیٰ کہ روپا بھی اپنی سہیلی کو شکستہ دل چھوڑ کر بلیدان دیکھنے کے لیے چلی گئی تھی اور جب وہ لوٹی تو سومیترا کی آنکھوں میں آنسوں کی بوندے دیکھ کر خاموش ہو گئی وہ چاہتی تھی کہ تماشے کا آنکھوں دیکھا حال سومیترا کو سنائے لیکن سومیترا کے مزاج دیکھ کر وہ چپ رہی اور اس نے چاہا کہ وہ سومیترا کو پریشانی کے ماحول سے نکال کر ندی کی سیر کے لیے لے جائے سومیترا ابھی کچھ دیر کے لیے مندر کے ماحول سے دور جانا چاہتی تھی اگر وہ روپا سے اس ظلم کی تفصیل سن لیتی تو یہ اچھا ہوتا کیونکہ جو ہی روپا واقعی کی تفصیل میں ان شودروں پر لگائے گئے الزامات سناتی تو اسے فوراں پتا چل جاتا کہ شودروں کا یہ خاندان کون تھا ظاہر ہے جب بدوہ کے جرائم کا ذکر آتا تو یہ بھی ذکر آتا کہ واسو کے ویٹے نے شودروں والے لباس کی گھٹھڑی ندی میں پھینکی اور تھاکروں جیسا لباس پہن کر فرار ہو گیا اور شودروں والے لباس کی بات چھڑتی تو کسی نہ کسی طرح سومیترا کو معلوم پڑھ ہی جاتا کہ اس کا عشوک کوئی اور نہیں بلکہ انہی شودروں میں سے ایک تھا لیکن اس نے تو روپا کی ایک نہ سنی دو روز قبل جب سومیترا کو پہلی بار پتا چلا تھا کہ کچھ شودروں کو سرعام سزائی موت دی جانے والی ہے تو اس نے سب سے پہلا سوال یہی کیا تھا کہ کس جرم کی پاداش میں لیکن اس وقت اسے نہایت معقول جواب مل گیا تھا اسے بتایا گیا تھا کہ واسو کا خاندان مسلمان سلطان کے لیے جاسوسی کرتا ہے حالانکہ اس بات کا نہ کوئی سر تھا اور نہ ہی کوئی پیر بدوہ یا واسو کیا جانے کے مسلمان کون ہوتے ہیں یہ سب پنڈت محللال کے اپنے ذہن کا کرشمہ تھا اس نے بدوہ اور اس کے خاندان کے بارے میں فرض کر لیا تھا کہ وہ لوگ ضرور سلطان دلی کے لیے جاسوسی کرتے ہیں اس وقت سومترہ اس لیے خاموش ہو گئی تھی کہ جاسوسوں کی سزا کے خلاف احتجاج کرنے کا اسے کوئی حق نہیں پہنچتا تھا یہ ریاست اوجین کی حکومت کا مسئلہ تھا چنانچہ سومترہ چپ ہو گئی اور آج جب روپا نے اسے واسو کے خاندان اور ان کی سزا کے بارے میں بتانا چاہا تو اس نے سننے سے انکار کر دیا روپا خاموش ہو گئی اور اب ندی کے کنارے بھی وہ اپنے زمیر کی تکلیف دے آواز پر کان بند نہ کر سکی اس کا دل نہ لگا اور وہ جلد ہی کپڑے پہن کر پانی سے باہر آ گئی روپا نے سومترہ کو باہر نکلتے دیکھا تو وہ بھی اپنی خرمستیاں چھوڑ کر کپڑے پہننے کے لیے بڑھی لیکن جو ہی روپا نے پتھر پر پڑے لباس میں سے اپنا انگرکھا اٹھا کر پہننا چاہا روپا نے نہایت تیزی سے کپڑے پہنے اور تقریباً بھاگتی ہوئی پانی سے باہر آئی اس کی سانسیں دھونکنی کی طرح چل رہی تھی سومترہ کچھ نہ سمجھ پا رہی تھی زیادہ سے زیادہ اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ روپا نے کوئی سانپ وغیرہ دیکھ لیا ہوگا وہ جانتی تھی کہ بے باک روپا اصل میں دل کی کتنی کمزور ہیں اس کے براک سومترہ بہت بہادر تھی لیکن حقیقت تو کچھ اور ہی تھی جو ہی روپا سومترہ کے پاس پہنچی اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی ناہموار سانسیں درست کرنے کی کوشش کی اور پھر ایک طرف اشارہ کیا روپا کی املی کے اشارے کا تاقب کرتے ہوئے سومترہ کی نگاہیں جو ہی اس چٹان کی تہہ میں پڑی جہاں ماسوم رگو ابھی تک اپنی دنیا لٹ جانے سے بے خبر گہری نیند سو رہا تھا وہ گزشتہ دنوں کے ظلم و ستم اور بھوک پیاس سے اتنا تھک چکا تھا کہ جو ہی وہ کچھ خواہ پی کر سویا تو پھر ان البیلی لڑکیوں کی اٹھکے لیا اور کہہ کہہ سن کر بھی بیدار نہ ہوا اوپر سے تینوں دیوداسیاں دوڑ کر اوپری کنارے پر آرکی تھی کیا ہوا ساویتری نے با آوازیں بلند پوچھا سومترہ اور روپا کی نگاہیں اوپر کی طرف اٹھ گئیں سومترہ نے تینوں دیوداسیوں کو نیچے آنے کا اشارہ کیا اور خود سوئے ہوئے رگو کی طرف قدم بڑھا دیئے پیچھے سے اسے روپا کی آواز سنائی دی علی سومترہ یہ کیا کر رہی ہو اس کے پاس مت جاؤ لگتا ہے کوئی لاش ہے اور لباس بھی تو دیکھو اچھور دوں گا کوئی لڑکا لگتا ہے لیکن سومترہ نے روپا کی بات سنی انسنی کر دی چٹان کے نیچے چھجہ دار کٹاؤ میں لیٹا رگو ان سے زیادہ دور نہیں تھا دس پندرہ قدموں میں سومترہ وہاں تک پہنچ گئی اب وہ کٹاؤ کے سامنے کھڑی سوئے ہوئے رگو کو نزدیک سے دیکھ رہی تھی اتنی دیر میں تینوں دیوداسیاں بھی نیچے آ چکی تھی سومترہ کو ایک بار پھر روپا کی تعدیب سنائی دی سومترہ اس کے قریب مت جاؤ ہٹاؤ وہاں سے وہ اچھوٹ ہے ملیچ ہے کیا کر رہی ہو تم پاگل مت بنو سومترہ اور باقی دونوں دیوداسیاں بھی اس صورتحال پر پریشان ہو گئی جان کی اور پدما پیچھے روپا کے پاس ٹھہر گئی جبکہ سومترہ آگے بڑھی اور سومترہ کے نزدیک آ کر کھڑی ہو گئی سومترہ اسے عام حالات میں دیدی کہہ کر پکارتی تھی اگر پروہت مہراج شیوہ جی کو پتا چل جاتا کہ اس کی بیٹی ایک دیوداسی کو دیدی کہہ کر پکارتی ہے تو مارے گسے کہ وہ ساویتری کو قتل کرا دیتا مندر کی دیوداسیاں بے شک اچھوٹ نہ تھی لیکن ان کا درچہ کنیزوں یا خادماؤں سے زیادہ نہیں تھا سومترہ کا مزاج ہی ایسا تھا کہ وہ بردبار ساویتری کو دیدی کہہ بغیر نہ رہ سکتی تھی حالانکہ سوامی دیانند کی بیٹی روپا ساویتری کو ساویتری کہہ کر ہی مخاطب کرتی تھی مندر کی ساری دیوداسیاں ساویتری کا احترام کرتی تھی اور سب ہی اسے دیدی کہتی تھی دیوالی کی شام ساویتری نے اپنی تمام دیوداسیوں کے ساتھ میدان میں بڑے چبوترے پر اندر دیوتا کی خوشنودی کے لیے رقص پیش کیا تھا ساویتری بہت اچھی رکاسہ ہونے کے ساتھ ساتھ غیر معمولی صلاحیتوں کی مالک بھی تھی حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہ پڑھنا لکھنا جانتی تھی یہ سب اس نے اپنے شوک سے سیکھا تھا ساویتری جو ہی سومترہ کے پہلو میں آ کر کھڑی ہوئی تو سومترہ نے اس سے کہا دیکھو تو کتنا خوبصورت لڑکا ہے بیچارہ کیا یہ زندہ ہے ساویتری نے متفکرانہ انداز میں بھویں اچھکائی اور پھر آہستہ آواز میں کہا یہ زندہ ہے اگر یہ مردہ ہوتا تو اس کی رنگت پیلی پڑ جاتی لیکن تم دیکھو اس کا چہرہ سرخ و سفید ہے شاید سو رہا ہے ہو سکتا ہے بے ہوشو تم ٹھیرو میں دیکھتی ہوں اتنا کہہ کر ساویتری آگے بڑھی اور اس بات کی پرواہ کیے بغیر کے لڑکا اچھوت ہے ساویتری نے اسے چھو لیا اس نے رگو کی کلائی پر ہاتھ رکھا اور یہ تسلی کرنے کے بعد کہ لڑکا زندہ ہے مسکرا کر سومترہ کی طرف دیکھا یہ زندہ ہے ٹھیک اسی وقت رگو نے کروٹ بدلی اور نیند میں ہی کچھ بڑھ بڑھانے لگا ساویتری اور سومترہ نے نزدیک ہو کر رگو کی بات پر غور کیا تو وہ کہہ رہا تھا بھگوان کے لیے میرے ماتا پتا کو چھوڑ دو بھگوان کے لیے میری بہنوں کو چھوڑ دو وہ گہری نیند میں بھی اپنی پریشانیوں سے چھٹکارہ نہیں پاسکا تھا رگو عالم خواب میں یہی بڑھ بڑھا رہا تھا ساویتری اور سومترہ نے ایک دوسرے کو مانی خیز نظروں سے دیکھا اور پھر ساویتری نے نہایت مدھم آواز کے ساتھ سومترہ سے کہا سومترہ دیوی اگر مناسب سمجھیں تو اس بیچارے کی حیثیت کا ذکر روپا اور باقی دیو داسیوں سے نہ کریں ورنہ یہ مارا جائے گا سومترہ اصل بات سمجھ سکتی تھی مان ساویتری نے پھر کہا سومترہ دیوی یہ وہی لڑکا ہے جو کل رات سے فرار ہیں تمہارے بابا نے اسے اجگروں کی کوٹھڑی میں قید کر رکھا تھا اجگر دیوتا نے اس کی مدد کی اور دو رخوالوں کو مار کر اسے قید سے نکالا سومترہ دیوی اس لڑکے کے ساتھ دیوتاؤں کا آشیرواد ہیں ساویتری نہایت سنجیدہ لیکن مدھم لہجے میں بات کر رہی تھی سومترہ نے تیزی سے کہا دیدی تمہیں یہ سب کچھ کس نے بتایا مجھے ایک رخوالے سے ہی پتا چلا ہے آج صبح بلیدان میں تاخیر بھی اسی وجہ سے ہوئی کہ مہاراج دیر تک اس لڑکے کو تلاش کرواتے رہے اس لیے اسنا میں رگو نے ایک اور کروٹلی اور سیدھا ہو کر لیٹ گیا اب اس کی بند آنکھوں میں پپوٹوں کی حرکت ظاہر کرتی تھی کہ وہ بیدار ہونے والا ہے ساویتری کا چہرہ غم زدہ تھا جبکہ سومترہ کی آنکھوں میں آنسو بھرائے روپا اور دونوں دیوداسیاں پہلے تو مسلسل ساویتری اور سومترہ کو آواز دیتی رہی اور پھر چل کر تھوڑا سا اور آگے آئی اور قدر ہٹ کر کھڑی ہو گئی ساویتری نے کنکھیوں سے روپا کو اپنے پیچھے دیکھا اور سرگوشی میں سومترہ سے کہنے لگی سومترہ دیوی اب ہمیں کیا کرنا چاہیے ابھی تک بلیدان کے میدان میں اس لڑکے کے پریوار کی لاشیں لٹک رہی ہیں لوگوں کا حجوم بھی ابھی تک پوری طرح وہاں سے نہیں ہٹا اگر اس لڑکے کے ملنے کی خبر تمہارے بابا کے کانوں تک پہنچ گئی تو یقین جانو وہ اسے تختہ دار پر لٹکا دیں گے سومترہ ابھی پریشان تھی وہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ یہ معصوم لڑکا ایسی بھیانک موت کا شکار ہو مان سومترہ کے ذہین دماغ میں ایک خیال آیا اور وہ یکدم پیچھے کی طرح پلٹی روپا یہ لڑکا مر چکا ہے تم جان کی اور پدما کو لے جاؤ اور مندر سے کچھ مردوں کو ساتھ لاؤ اس پویتر ندی کے کنارے پڑی یہ لاش غالبا پیچھے سے بہ کر آئی ہے میرا خیال ہے کہ ندی کے پانی نے اسے کنارے پر اگل دیا ہے ہمیں اس کا انتم سنسکار یہی کرنا ہوگا ورنہ اگر یہ لاش یہاں پڑی رہی تو بدبو چھوڑ جائے گی اور تم جانتی ہو کہ ندی کا یہ مقام ہمیں کتنا پسند ہے روپا الجی ہوئی نظروں سے سومترہ کی بات سن رہی تھی مان روپا کی آنکھوں میں ایک جماکہ ہوا اور اس نے نہایت تیز لہچے میں سومترہ سے کہا کیا یہ مر چکا ہے میں نے دور سے اسے حرکت کرتے ہوئے دیکھا ہے تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ یہ مر چکا ہے نہیں نہیں تمہاری آنکھوں نے دھوکھا کھایا ہے تم نے صحیح نہیں دیکھا وہ تو ساویتری نے اسے چھوا اور اس لیے اس کا جسم ہلا اور ہاں کسی پنڈت اور لکڑیوں کا انتظام کرنے والے کو بھی ساتھ لانا جانے کب سے اس کی لاش پڑی ہے میں چاہتی ہوں ابھی کہ ابھی اس کی چتا جلا دی جائے روپہ نہ جانا چاہتی تھی بلکہ وہ تو یہ چاہتی تھی کہ سومترہ اس فضول کام میں نہ پڑے اور جلدی سے گھر واپس چلے یہی سوچ کر اس نے سومترہ سے قدر سخت لہچے میں کہا تم کیسی بیواکوف لڑکی ہو تمہارے یہاں رکنے کا کیا مطلب ہے ہم ابھی یہاں سے چلتے ہیں اور مندر سے ہی کسی کو بھیج دیں گے چلو چلو فضول باتیں مت سوچو لیکن سومترہ اپنی جگہ سے ناہلی وہ بدستور اپنے ارادے پر قائم رہی اور اس نے اسی طرح اسرار کرتے ہوئے روپہ سے کہا روپہ تم جانتی ہو میں ایسے کاموں میں کیسے سوچتی ہوں میں نے جو کہا تم ویسا ہی کرو زیادہ دیر مت کرو سومترہ کو جلدی اس بات کی تھی کہ مبادہ لڑکا اٹھ گیا تو روپہ اس کا جھوٹ پکڑ لے گی چنانچہ اس نے اتنی شدت سے اسرار کیا کہ روپہ کے پاس اس کی بات ماننے کی سوا کوئی چارہ نہ رہا اس عرصے میں ساویتری رگو کے سامنے اس طرح کھڑی رہی کہ اگر رگو کوئی حرکت کرے تو روپہ یا دوسری داسیوں کو دکھائی نہ دے اور پھر خوش قسمتی سے روپہ نے سومترہ کی بات مان لی روپہ جان کی اور پدمہ مندر کی طرف جانے کے لیے مڑ گئی جب تک وہ نگاہوں سے اوجل نہ ہو گئی سومترہ اور ساویتری کی جان پر بنی رہی جو ہی وہ گھوڑوں پر سوار ہوئی اور ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز نیچے ندی میں سومترہ اور ساویتری کو سنائی دی ساویتری نے ایک لمحے کی دیر کیے بغیر رگو کو جھگا دیا اس نے رگو کو بازو سے پکڑ کر ہیلایا اے لڑکے کون ہو تم اٹھو جلدی اٹھو رگو یک دم ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھا اس کی آنکھیں سرکھ ہو رہی تھی وہ خالی اس ذہنی کی کیفیت میں ان دو حسین دوشیزاؤں کو تکنے لگا اسے لگا جیسے آسمان سے دو افسرائیں اس کی مدد کے لیے اتر آئی ہوں کیونکہ اسے ان دوشیزاؤں کے چہروں پر اپنے لیے ہمدردی کے جذبات صاف دکھائی دے رہے تھے جو ہی رگو کا شعور بیدار ہوا وہ چونکر کھڑا ہو گیا اور اس نے بے سافتہ ان دونوں لڑکیوں کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے رام رام رگو کے مو سے صرف رام رام کے الفاظ نکلے وہ ان دوشیزاؤں کی قیمتی لباس سے بے حد مروب ہو چکا تھا اس کا دل کہتا تھا کہ لڑکیاں ضرور کوئی شہزادیاں ہیں مان ساویتری نے رگو سے سوال کیا کون ہو تم اور یہاں کیوں سو رہے تھے رگو کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ وہ کیا کرے لیکن فوری جواب دینے کے لیے اس نے مو کھولا تو اس کے مو سے بے ساختہ نکل گیا میں رگو ہوں واسو کا بیٹا سومترہ دیوی رگو کی آنکھوں میں نہایت تجسس کے ساتھ جھانک رہی تھی اسے یہ آنکھیں دیکھی بالی لگتی تھی دراصل بدوہ جو سومترہ دیوی کو اشوق بن کر ملا تھا شکل و صورت کے لحاظ سے تو رگو سے مختلف شباحت کا حمل تھا لیکن دونوں بھائیوں کی آنکھوں کا نقشہ تقریباً ایک جیسا تھا یہی وجہ تھی کہ سومترہ دیوی رگو کو دیکھ کر کچھ یاد کرنے لگی لیکن اسے کچھ یاد نہ آیا اور یاد بھی کیسے آتا رگو کی حالت بے حد خستا تھی وہ اپنے ہلیے درد بخار اور تھکاوت کی وجہ سے بہت مختلف لگ رہا تھا اگر اس کے بدن پر تھاکروں جیسا لباس ہوتا تو شاید سومترہ دیوی کے ذہن میں بھی کوئی جھماکہ ہوتا ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سومترہ دیوی نے اشوق کو صرف غروب آفتاد کے بعد ہی دیکھا تھا اور اس لیے اب وہ رگو کو اشوق کے بھائی کی حیثیت سے پہچان نہ پا رہی تھی اسی اسنا میں ساویتری نے رگو سے سوال کیا کیا تم ہاری ہو ساویتری نے رگو کو اچھوت کہنے کی بجائے ہاری کہہ کر اس کی ذات پوچھی سومترہ دل ہی دل میں ساویتری کے بڑے پن پر خوش ہو بھی رگو نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا جی ہاں دیوی جی ہم ہاری ہیں تم یہاں کیوں سو رہے تھے رگو سے کوئی جواب نہ بن پڑا وہ ڈر رہا تھا کہ اگر سچ بتایا تو شاید یہ لڑکیاں اسے گرفتار کروا دیں گی لیکن وہ جھوٹ بھی نہ بول سکا لہٰذا چپ رہا اسی حسنہ میں سومترہ نے ساویتری سے مخاطب ہو کر کہا دیدی ابھی ہمیں کیا کرنا چاہیے کیونکہ مندر کے ہر کارے جو ہی پہنچیں گے تو اس لڑکے کو زندہ دیکھ کر جان سے مار دیں گے اتنا کہتے ہی خود سومترہ کی اپنی آنکھوں میں ایک جماکہ ہوا اس کی ذہانت پھر کام آئی اس نے کسی قدر جھجکتے ہوئے رگو کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر اوپر کی طرف بڑھی ساویتری نے پوچھا سومترہ دیوی تم کیا کرنا چاہتی ہو سومترہ نے ساویتری کی طرف مڑ کر دیکھا اور تیز لہجے میں کہا ایک راستہ ہے میرے پاس جلدی چلو چند لمحے بعد سومترہ اور ساویتری رگو کو لے کر اوپر آ چکی تھی سومترہ نے رگو کو گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے کہا تو رگو حد سے زیادہ بوخلا گیا اس نے تو ہمیشہ گدے یا خچر کی سواری کی تھی وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ مقدس خاندان کی یہ لڑکیاں اس جیسے ملیچ کو اپنے گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے کہیں گی لیکن سومترہ نے کسی قدر ڈانٹنے کے اسے لہجے میں کہا لڑکے زندگی چاہتے ہو تو دیر مت کرو کچھ ہی دیر میں مندر کے ہرکارے پہنچ جائیں گے تب ہم تمہیں بچا نہیں سکیں گے اب رگو مزید جھچکتا تو خسارے میں رہتا چنانچہ اس نے گھوڑے کی رکاب میں پیر رکھا اور اچھل کر گھوڑے کی پشت پر سوار ہو گیا اگلے لمحے سومترہ نے ساویتری کو ورتائے حیرت میں ڈال دیا سومترہ نے اس بات کی پرواہ کیے بغیر کی لڑکا اچھوت ہے خود بھی رکاب میں پیر رکھا اور اچھل کر رگو کے پیچھے جا بیٹھی ساویتری بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہو چکی تھی اور پھر سومترہ نے اپنے گھوڑے کو جنوب کی سم سر پر چھوڑ دیا دونوں لڑکیوں کے گھوڑے جنگل کے گنے درختوں کی آڑ میں گرد اڑاتے تیزی سے جنوب کی جانی بڑھتے چلے جا رہے تھے لگ بگ چار یا پانچ کوز کا فاصلہ نہائے تیزی کے ساتھ تیہ کرنے کے بعد سومترہ نے اپنے گھوڑے کی باغیں کھینچ لی اب ساویتری جان چکی تھی کہ سومترہ یہاں کیوں آئی ہے یہ ایک رشی بزرگ بسندر رام کی کٹیا تھی ساویتری پہلے بھی سومترہ کے ساتھ یہاں آ چکی تھی یہ سفید رش بڑا سادو ایک بہت بڑا سند تھا جو دنیا سے دور اس جنگل میں کٹیا ڈالے لمبی تپسیہ اور گہرے گیان دھیان میں مشغول رہتا سومترہ کئی سالوں سے کبھی کبھار یہاں آتی تھی بڑے بسندر کے پاس بیٹھ کر اسے من کی شانتی ملتی تھی وہ جب دیو مہاکال کے مظالم مکروہ ماحول اور بیجا سختیوں سے گھبرا جاتی تو کبھی کبھار جنگل کی سیر کے بہانے اس بزرگ سادو کے آشرم پر آ بیٹھ تھی سر دست یہی جگہ تھی جہاں رگو کو چھپایا جا سکتا تھا جو ہی دونوں لڑکیوں کے گھوڑے گھنے درختوں کے بیچوں بیٹھ سے گزرتے ہوئے بزرگ سادو کی کٹیا تک پہنچے تو دونوں لڑکیاں یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ سادو پہلے ہی کٹیا کے باہر کھڑا گویا ان کی راہ دیکھ رہا تھا یہ بہت ہی عجیب بات تھی سومترہ تیزی سے گھوڑے پر سے اتری رگو کو بھی اترنے میں مدد دی اور دونوں ہاتھ جوڑ کر پرنام کرتے ہوئے سادو بسندر سے کہا مہاراج یہ لڑکا بات ابھی سومترہ کے موں میں ہی تھی کہ بزرگ سادو نے اپنا دایاں ہاتھ فضاء میں بلند کرتے ہوئے سومترہ کی بات کٹ دی اور کسی قدر روبدار لہجے میں کہا تم دونوں نے اپنا کام کر دیا اب تم جا سکتی ہو جاؤ اتنی مختصر اور ناسمجھ میں آنے والی بات کے باوجود سومترہ اور ثابتری پوری طرح مطمئن ہو گئی وہ جان چکی تھی کہ سادو مہاراج کی نظروں سے کچھ پوشیدہ نہیں سومترہ نے اتمنان کی لمبی سانس لی اور دونوں واپسی کے لیے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئیں خوش قسمتی سے جب وہ ندی کے گھاٹ پر پہنچی تو ابھی تک مندر کے ہرکارے وہاں نہ پہنچ پائے تھے یہ جان کر دونوں لڑکیاں خوش ہو گئیں اپنے گھوڑوں سے اترے بغیر اب وہ مندر کی طرف بڑھ رہی تھی واپسی کے راستے میں انہیں مندر کے ہرکاروں کا ایک مقتصر سا دستہ روپا اور دونوں داسیوں کے ہمراہ آتا ہوا دکھائی دیا سومترہ خود کو تیار کرنے لگی کہ ان لوگوں سے کیا کہے گی نزدیک پہنچنے پر اس نے ہرکاروں کے سردار سے کہا اب تم لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں وہ ہماری غلط فہمی تھی تم لوگ جا سکتے ہو مندر کے ہرکارے پہلے تو دنگ رہ گئے لیکن اپنے آقا کی بیٹی کا حکم ماننا ان کا فرض تھا چنانچہ چپ چاپ واپسے کے لیے چل دیئے ساویتری اور سومترہ نے جیسا تیسا کر کے روپا اور باقی دو دیو داسیوں کو خاموش رہنے کے لیے منا لیا لیکن ایک دھڑکا تھا جو ساویتری اور سومترہ کے دل کو لگا ہوا تھا کہ کہیں مہاراج شیوہ کے کارندے رگو تک پہنچ ہی نہ جائے البتہ یہ سوچ کر ان کی تشفی ہو جاتی کہ بزرگ سادو بسندر کے ہوتے ہوئے مندر کے ہر کارے شاید لڑکے کا کچھ نہ بگاڑ سکے رات بہت بیٹ چکی تھی دیو مہاکال کا میدان اپنی ویرانیوں پر ماتم کنا تھا ہر طرف ہو کالم تھا دن بھر یہاں ناقابل فراموش مظالم کی داستان رقم ہوتی رہی تھی دن بھر یہاں تماشائیوں کا میلا لگا رہا تھا اس وسیع میدان میں اس وقت کوئی انسان دکھائی نہ دیتا تھا میدان میں موجود چبودرہ اب بھی تختہ دار پر لٹکتی ہوئی چار معصوم لاشوں سے سجا ہوا تھا مہاراج شیوہ جی کا حکم تھا کہ ان گداروں کا کریا کرم بھی نہ ہونے دیا جائے مہاراج کا حکم تھا کہ یہ لاشیں کئی دن تک یہیں لٹکی رہیں تاکہ ہر شخص کے لیے عبرت کا نشان بن جائیں کچھ ہی دیر پہلے کتوں کا گول یہاں چڑھایا لیکن نہ جانے کیوں رات کے ان آوارہ گشتی کتوں نے ان لاشوں کو سون کر چھوڑ دیا اور اب وہاں کوئی کتہ نہیں تھا چاند کی پچھلی راتیں شروع ہو چکی تھی لیکن ابھی خاصی چاندری تھی نزدیک کے جنگل سے بھیڑیوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی شاید انہوں نے ان لاشوں کی بو پالی تھی آسمان بلکل صاف تھا اور دیو مہاکال کا فلق بوس مندر اپنے برجوں کی روشنی کو چھوڑ کر چاند کی مدھم چاندری میں ڈوبا ہوا تھا اگر اس سمیں اس میدان میں کوئی عام آدمی آ جاتا تو ان لٹکی ہوئی لاشوں کو دیکھ کر مارے خوف کے اس کی روح کفصے انصری سے پرواز کر جاتی دیو مہاکال کے میدان کا ماحول بہت ہی بھیانک اور ڈراؤنا تھا ہر طرف گہرے سناٹے کا راج تھا اور اس سناٹے میں بھیڑیوں کی نزدیک آتی ہوئی منہوس آوازیں گویا بدروحوں کی موجودگی کا احساس دلا رہی تھی میدان کے گردہ گرد گھنے پیڑوں کی نیم تاریخ کتاریں آسیبوں کی طرح چپ چاپ پستادہ تھی وسی میدان میں دور دور تک کوئی نہ تھا یکا ایک جنگل کی جانب سے دو سائے میدان کی طرح بڑھنے لگے یہ دونوں یوں پرسرار انداز میں چل رہے تھے گویا جنگل سے نکل کر آنے والے بھوت یا بدروحیں ہو ایک سایا قدم لمبا اور دوسرا چھوٹا تھا وہ جنگل سے نکل کر میدان کے وسط میں موجود لاشوں والے چبوترے کی طرح بڑھنے لگے یہ دونوں بزرگ سادو بسندر اور نو عمر رگو تھے بسندر نے رگو کو نہایت مشفکانہ لہجے میں سب حالات سے آگاہ کر دیا تھا اور اب وہ دونوں ان بے گناہوں کا انتم سنسکار کرنے کے نیت سے اس تاریخ رات میں یہاں چلے آئے تھے یہ بہت ہی خطرناک کام تھا چاند کی چاندنی میں وہ دور سے دیکھے بھی جا سکتے تھے اگر کوئی انہیں دیکھ لیتا تو ان کا بچ نکلنا بہت مشکل ہو جاتا سادو بسندر بنیادی طور پر ایک بہت ہی اچھا انسان تھا یہی وجہ تھی کہ سومترہ اس عظیم رشی کے پاس آ کر اپنے من کی پیاس بجایا کرتی تھی بسندر نے جوانی میں ہی دنیا کے گھورک دندے کو خیر بات کہہ دیا تھا اسے دنیا تیاغ نصف صدی سے زیادہ عرصہ بیٹ چکا تھا فیل حقیقت وہ بہت ہی دانا اور سمجھدار بزرگ تھا جوانی میں ہی اس نے ہندو مت کی ساری تعلیم مکمل کر لی اور جب اسے پتا چلا کہ براہم آباد کی کشتی ہی الٹ چکی ہے تو وہ دنیا میں ہونے والے ظلم اور نائنصافی کو دیکھ کر گھبرا گیا یہی وجہ تھی کہ اس نے دنیا تیاغ دینے کا فیصلہ کیا اور جنگل جنگل کی خاک چھاننے لگا گزشتہ کئی سال سے وہ دیو مہاکال کے نواہی جنگل میں گیان دھیان کر رہا تھا سومترہ کی پہلی ملاقات سادو بسندر کے ساتھ اتفاق نہیں ہو گئی تھی رگو لٹکتی لاشوں کے چبوترے پر پہنچا تو اس کی حالت غیر ہو گئی وہ پاگلوں کی طرح ایک ایک لاش کی طرف دوڑ رہا تھا کبھی وہ باپو باپو پکارتے ہوئے واسو کی طرف دوڑتا تو کبھی رگنی کے سینے سے جا لگتا کبھی اپنی ننی بہن چترہ کے خون آلود غالوں کو بوسے دینے لگتا تو کبھی دولاری کو دولاری دولاری کہہ کر جگانے کی کوشش کرتا لیکن وہ سب تو کبکہ مر چکے تھے اور پھر رگو دھاڑے مار مار کر رونے لگا اس کا کلیجہ غم سے پھٹ رہا تھا اس کے سامنے اس کا پورا پریوار سوریوں پر لٹکا ہوا تھا سب مر چکے تھے نہ چترہ بولتی تھی نہ دولاری کسی بات کا جواب دیتی اور نہ ہی اس کی ماں اسے پیار سے گلے لگاتی تھی رگو کے لیے منظر ناقابل برداشت تھا یک ایک رگو کے دل میں کوئی خیال آیا اور وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اب اس نے اپنی ننی بہن کے سینے سے تیر نکالا اور اس کے بندے ہوئے بدن کو ستون سے الگ کرنے کے لیے رسیاں کھولنی شروع کر دی چترہ ستون سے الگ ہوئی تو رگو نے اسے باہوں میں بھر لیا اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو ٹپا ٹپ چترہ کے چہرے پر گرنے لگے پھر رگو نے اپنی ننی بہن کو آرام کے ساتھ چبوترے پر لٹایا اور دولاری کی طرف بڑھا اتنی دیر میں سادو بسندر رگو کے ماتا پتا کی لاشوں کو ستون سے الگ کر چکا تھا سادو کے بتائے ہوئے طریقے پر رگو نے جلدی جلدی ضروری کام کرنے شروع کر دیئے سادو بسندر نے اپنے بڑے لیکن تاوانہ بازووں میں رگو کے باپ کو اٹھایا اور تختہ دار سے نیچے اتر گیا اب وہ اس چبوترے کی طرف بڑھ رہا تھا جس پر مہا پروہیت مہاراج شیوہ جی کی مسند لگا کرتی تھی رگو نے بڑے بسندر کی تقلید کرتے ہوئے اپنی بہنوں کی لاشوں کو پویتر چبوترے تک پہنچایا جب چاروں لاشے مہاراج شیوہ جی کی مسند خاص کے نزدیک رکھ دی گئی تو بڑا بسندر اور رگو خشک لکڑیاں جمع کرنے کے کام میں جت گئے اور پھر کافی تغودوں کے بعد وہ بہت سی لکڑیاں اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو گئے اب پروہیت آزم کے پویتر چبوترے کو ان بے گناہوں کی چتاؤں کے لیے تیار کیا جانے لگا انتھک محنت کے بعد رات کی تاریکی میں پورا سرار حرکتیں کرتے ہوئے یہ دونوں سائے مقدس چبوترے کے این اوپر چتائیں بنانے میں کامیاب ہو گئے وہ مقدس چبوترہ جس پر کسی اچھوت کا پیر پڑ جاتا تو ہمیشہ کے لیے بھرشت ہو جاتا لیکن آج اچھوتوں کی چتاؤں کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی دیو مہاکال کے مندر میں ہر کوئی چین کی نیند سو رہا تھا لیکن ایک ہستی ایسی تھی جو بے چینی سے اپنے کمرے میں ٹہل رہی تھی اور یہ تھی رحمدل سومترہ اسے یہی سوچ سوچ کر چین نہیں آ رہا تھا کہ قریب کے میدان میں چار بے گناہوں کی لاشیں لٹک رہی ہیں وہ بار بار اپنے کمرے کی بالکونی سے میدان کی طرف دیکھتی لیکن میدان اتنا بڑا اور وسیع تھا کہ اس کے وسط میں موجود چبوترہ چاندنی میں بھی صاف دکھائی نہ دے رہا تھا وہ ٹہلتے ٹہلتے رک جاتی اور بار بار میدان کی طرف دیکھنے لگتی یکا یک وہ چونک اٹھی دور میدان کے وسط میں اچانک آگ کے چار علاؤ جل اٹھے یہ کیا ہو رہا تھا آخر یہ کیا ہو رہا تھا سومترہ کی حسین آنکھیں حیرت سے پھٹنے لگی یہ کیا ماجرہ تھا علاؤ جلے تو ان کی روشنی میں سومترہ نے چبوترے کو پہچان لیا اسے جلتے ہوئے علاؤ کے ساتھ ہی دو انسانی پیکر دکھائی دئیے تھوڑی سی فکرمندی کے بعد سہین سومترہ کے دماغ میں ایک جھماکہ ہوا اور وہ ساری بات سمجھ گئی اب چار علاؤ چتائیں تھی ان چار مظلوموں کی جنہیں کل انتہائی بہیمانہ انداز میں قتل کیا گیا تھا نچہ نے کیوں سومترہ کے گلاب چہرے کی ملائم پنکھڑیا کھل اٹھی وہ مسکرہ رہی تھی